لیبری آفیس بیس پر سپوکن ٹیٹوریل میں آپ کا استقبال ہے اس ٹیٹوریل میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح ایک ڈیزائن ویو کو استعمال کر کے ایک کوئری بنائیں کوئری ڈیزائن ونڈو میں ٹیبلز داخل کریں فیلڈز منتخب کریں ایلیاسز مقرر کریں سوٹنگ کی ترتیب مقرر کریں اور ایک کوئری کے لیے تلاش کے میار فراہم کریں اس کے لیے آپ کی واقف مثال لائبرری ڈیٹا بیس کو لیتے ہیں لائبرری ڈیٹا بیس میں ہم نے کتابوں اور ارکان کی معلومات جمع کی ہیں اور ساتھی ہمارے پاس ارکان کو جاری کی ہوئی کتابوں اور تلاش کرنے کے لیے ایک ٹیبل ہے اب ارکان کو جاری کی ہوئی تمام کتابوں کی فہرست کے لیے ہم ایک نئی کوئری بنائیں گے دوسرے الفاظ میں چلیے کتابوں کی تفصیل بناتے ہیں جو ارکان کو جاری کی گئی ہیں چلیے لائبرری ڈیٹا بیس کھولتے ہیں بائیں پینل پر قویریز آئیکن پر کلک کرتے ہیں دائیں پینل پر ہم create query in design view پر کلک کریں گے ہم اب ایک نئی window دیکھتے ہیں جسے query design window بھی کہتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اوپر ایک چھوٹا pop-up window دیکھتے ہیں جو کہتا ہے add table اور query یہاں سے ہم query کے data کا ذریعہ متعین کریں گے اور ہمیں ارکان کو جاری کی ہوئی کتابوں کی تفصیل بنانے کے لیے تینوں tables کی ضرورت ہوگی یہ ہم اس پہرست میں books table پر کلک کر کے کر سکتے ہیں اور پھر pop-up window کے دائیں طرف add button پر کلک کرتے ہیں اسی طرح سے ہم books issued table اور members table کا اضافہ کر سکتے ہیں اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تین queries پیچھے کی query window میں دکھائی دے رہی ہیں چلیے اب pop-up window کو بند کرتے ہیں یہ query design window کو آگے لے آئے گا توجہ دیجئے کہ تین tables window کے آدھے سے اوپری حصے میں ہیں یہاں چلیے tables کے درمیان میں کچھ جگہ بناتے ہیں چلیے members table کو دائیں طرف click, drag اور drop کرتے ہیں اور پھر books issued table کو درمیان میں click, drag اور drop کرتے ہیں اب ہم ان tables کو جوڑتی ہوئی lines کو دیکھتے ہیں اور یہ وہ relationships یعنی تعلق ہے جسے ہم نے پہلے بنایا تھا ہم relationship یعنی تعلق کی معلومات کو دیکھنے کے لیے lines پر double click کر سکتے ہیں ابھی کے لیے query window کا نچلا آدھا حصہ دیکھتے ہیں اس علاقے کے پاس cells کی کئی ساری روز ہیں جب ہم query بنائیں گے ہم انہیں بھر دیں گے سب سے پہلے ہم field column دیکھیں گے یہ ان tables کی تفصیلات دینے کے لیے جنہیں ہم جواب کے set میں دکھانا چاہتے ہیں یہ کرنے کے لیے پہلے ہم window کے اوپری آدھے حصے میں books table میں title field پر double click کریں گے اب members table میں name field اور پھر books issued table میں issue date field اب return date actual return date اور آخر میں checked in field window window کے نچلے آدھے حصے میں پہلی row میں ان tables پر توجہ دیجئے ساتھی تیسری row میں متعلقہ tables کے نام اب دوسری row میں alias کو دیکھتے ہیں یہاں ہم منتخب tables کے لیے وضاحتی نام دے سکتے ہیں لہٰذا جیسا تصویر میں دکھایا گیا ہے ویسا aliases میں type کرتے ہیں اور aliases ہم نے کر لیا اب ہم sought row کو دیکھتے ہیں ہم جواب کی ترتیب یہاں واضح کر سکتے ہیں چونکہ ہمیں جاری کی ہوئی کتابوں کی تفصیل چاہیے ہم اسے تاریخ کے مطابق ترتیب دیں گے مطلب کہ ہم جواب کے سیٹ کو issue date کے مطابق ascending ترتیب دیں گے اس کے لیے issue date فیلڈ کے اندر ہم sought row میں خالی سیل پر کلک کریں گے اور ascending پر کلک کریں گے ٹھیک ہے ہم اگلی row visible پر جائیں گے یہاں ہم tables کی نموداری مقرر کر سکتے ہیں ہم انہیں check یعنی منتخب یا غیر منتخب کر کے ایسا کر سکتے ہیں توجہ دیجئے کہ default طور پر یہ سارے checked ہوتے ہیں اب ہم function row میں جائیں گے یہ پیچیدہ queries بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اب ہی کے لیے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں اب ہم criterion row پر جائیں گے یہیں پر ہم نتائج کو میار کے سادہ اور پیچیدہ اصول set کے مطابق محدود کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم صرف ان کتابوں کے لیے queries کر سکتے ہیں جو کہ arkan کو جاری کی گئی تھی لیکن واپس نہیں کی گئی لہٰذا اس row میں checked in field کے اندر خالی cell پر کلک کرتے ہیں اور equal zero type کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس query کو run کرتے ہیں ہم keyboard shortcut f5 استعمال کر سکتے ہیں یا window کے اوپر edit menu پر کلک کرتے ہیں اور نیچے run query پر کلک کرتے ہیں کیا window کے اوپری حصے میں آپ کچھ data دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی query کے جواب ہیں توجہ دیجئے ہم arkan کو جاری کی گئی کتابوں کی تفصیلات دیکھ رہے ہیں اور یہ issue date سے ترتیب وار ہیں یہ بھی توجہ دیجئے کہ کوئی بھی کتاب checked in نہیں ہے اب ہم نیچے query design علاقے میں جا سکتے ہیں اور جس طرح سے ہم چاہیں اسے ویسے تبدیل کر سکتے ہیں مثال کے طور پر چلیے checked in میار ہٹا دیتے ہیں اب f5 دبا کر query کو پھر سے run کرتے ہیں اس بار ہم query سے ملنے والی data کی لمبی فہرست دیکھیں گے اب control اور s دبا کر اس query کو save کرتے ہیں یہ ایک چھوٹی pop-up window کھولے گا اپنی query کو ہم یہاں ایک وضاحتی نام دیتے ہیں چل یہ type کرتے ہیں history of books issued to members اور پھر ok button پر click کریں اور اس window کو بند کریں ہم اس save کی گئی query کو main base window میں query کے نام پر double click کر کے کھول سکتے ہیں تو یہاں ہم نے design view کو استعمال کر کے کامیابی سے ایک query بنا لی ایک مشک رکن نشا شرما کو جاری کی گئی کتابوں کی ایک فہرست بنائیے فہرست issue date کے حساب سے ترتیب میں ہونی چاہیے اسی کے ساتھ ہم library office base پر design view میں queries بنانے کے اس ٹیٹوریل کے اختتام پر آ گئے ہیں مختصر میں ہم نے سیکھا کہ کس طرح design view کو استعمال کر کے ایک query بنائیں query design window میں tables جوڑیں fields منتخب کریں aliases مقرر کریں sorting کی ترتیب مقرر کریں اور ایک query کے لیے تلاش کے میعار فراہم کریں spoken tutorial project talk to a teacher project کا حصہ ہے جسے حکومت ہند کے محرڈی وزارت کے قومی خاندگی مشن نے ict کے ذریعے ہمایت کی ہے اس پروجیکٹ کی معونت spokentutorial.org نے کی ہے اس پر مزید معلومات ڈرز زیل لنگ پر تستیاب ہیں اس ٹیٹوریل کا ترجمہ اور صدا بندی میں نے یعنی وجہت احمد نے کی ہے ہمارے ساتھ شریک ہونے کے لیے بہت شکریہ موسیقی